اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سولانا غلام مصطفی صاحب آپ نے جو سوالات کیے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت گورنمنٹ کی طرف سے اس شرط پر دی گئی ہے کہ لوگ تو آدمیوں کے درمیان شوشل دسٹینڈ رکھیں آپس میں مل کر نہ کھڑے ہوں اسلام میں اس طرح نماز پڑھنا مکروح تحریمی واجب لعادہ ہے یہ قطع صف ہے اور حدیث میں اس پر بڑی بڑی وعیدیں وارد ہوئی ہیں لیکن موجودہ صورت حال میں ایک عذر شدید ہے کہ اگر اس طرح سے نماز مسجدوں میں نہ پڑھیں تو مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی مسجد کی ویرانی کا سبب ہوگا اور جو لوگ اس طرح نماز نہیں پڑھیں گے ان پر قانونی طور پر سخت کا روائی کی جائے گی اس عذر شدید کے پیش نظر لوگ اگر فاصلے کے ساتھ قطع سب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو شرعن وہ مجبور ہیں اور وہ گنہگار نہ ہوں گے ان کی نماز ہو جائے گی دوسرا سوال آپ نے کیا ہے سینی ٹائزر کے سلسلے میں اس میں الکوہل ہوتا ہے جو ناپاک اور ناجائز ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا سخت آڈر ابھی تک نہیں نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے کہ جو سینی ٹائزر نہیں استعمال کرے گا وہ قانون کی زد میں آئے گا اگر ہے تو آپ اس کی وضاحت کیجئے اور نہیں ہے تو محض حفظ ماں تقدم کے لیے نمازیوں کو اگر انہوں نے ہاتھ میں لگایا ہے کپڑے پر لگانے کے لیے گورنمنٹ نے نہیں کہا ہے اور اگر ہاتھ میں لگایا ہے تو اسے سابن سے اچھی طرح دھو لیں اور سینی ٹائزر کے بجائے نماز کے لیے جب وضوع کرتے ہیں تو سابن سے بھی اچھی طرح سے دھویا جا سکتا ہے تو اس لیے اس سے جہاں تک بچ سکتے ہیں اسے وہ بچیں اور اگر لگا لیا ہے تو اسے دھوڑا لیں اس طرح سے وہ اپنی نمازیں ادا کریں اللہ تعالیٰ اس مسئیبت سے سب کو نجات عطا فرمائے اور جل سے جلد ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں اور جمعہ کے لیے آپ نے کہا ہے کہ کئی جگہ اتنی گنجائش نہیں ہے تو اس سلسلے میں اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ ایک مسجد میں دو بارہ فرض و نماز جماعت کی نہیں کی جا سکتی اس کے لیے کچھ اور شرائط ہیں جیسے مسجد سر راہ ہے بازار میں ہے لیکن اس مجبوری کے تحت لوگ جمعہ وغیرہ کی نماز ایک مسجد میں شہر قاضی کی اجازت سے جو وہاں کے لیے وہ امام مقرر کر دے اس کی امامت میں متعدد جماعتیں اگر ہو جائیں تو اس میں کوئی قواہت نہیں ہے پڑ سکتے ہیں لیکن ہر شخص امام بنا کر کہ امام بن کر اور جمعہ کی امامت کرے یہ درست نہیں ہے قاضی شہر سے اس کی اجازت چاہیے اور جہاں پر قاضی شہر نہیں ہے محلے کے لوگ جو دیندار ہیں وہ انتخاب امامت کا انتخاب کر لیں امام کا انتخاب کر لیں اور اس کی امامت میں وہ متعدد جماعتیں کر سکتے ہیں اسلام علیہ وسلم